بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا ایک نام سات بار پڑھ کر سو جاؤ پھر صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی محترم ناظرین ماہ شوال کے بابرکت مہینے میں آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا ایک نام صرف سات بار پڑھنا ہے اور سو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن جب آپ دیکھو گے تو پورا دن آپ کی مدد ہوتی رہے گی آپ کو دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ جو کہ میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ جسے چاہے ذریعہ بنا دے یا جسے چاہے مدد فرما دے اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بے شک اللہ پاک رحیم ہے رحمان ہے تو یہ جو قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ یہ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے تمام تر مسئلے دور ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنا ذاتی گھر خریدنا ہے اور پیسو کی کمی ہے پیسو کی کمی کی وجہ سے آپ گھر خرید نہیں پا رہے یا کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لئے ایسے ایسے ذریعے بنائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ دولت آخر کہاں سے آ رہی ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے بس ان کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ کرزدار ہیں کرزدار آپ سے کرز مانگ رہے ہیں آپ مکروز ہیں آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں آپ کرز ادا نہیں کر سکتے آپ پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے اور کرز کیسے ادا کریں تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے وسیلہ بنا دے گا آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ اہم ترین چیز ہے آپ خرید نہیں سکتے تو انشاءاللہ آپ وہ خرید پائیں گے اللہ پاک کے حکم سے اس کا طریقہ کار جان لیجئے آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے آپ نے پوری بات غور سے سننی ہے یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے مغرب سے لے کر فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں مغرب سے لے کر فجر سے پہلے پہلے تک اس میں کوئی پابندی نہیں ہے جب چاہیں آپ اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوگا احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ جو کام توجہ کے ساتھ کیا جائے وہ کام میاب ہوتا ہے اور صحیح کام ہوتا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے آپ نے یہ سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ کا حصہ ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ نے اول و آخر تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام سات دفع پڑھنا ہے یا رضا کو اللہ پاک رازق ہے اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود کو خیر و رازقین بہترین عطا کرنے والا فرمایا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کرتا ہے اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اس کے بعد آپ نے یا باستو اللہ پاک کے اس نام کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ دروش شریف کے ساتھ اول و آخر آپ نے یا عزیزو ربی انی مغلوبن فنتصر اے میرا رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما اس کو آپ نے اکیس بار پڑھ کر دعا کرنا یہ عمل ہر روز کریں انشاءاللہ اس عمل سے اپنا گھر نصیب ہوگا پھر میں آپ نے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے تکلیف ہے بیوی نہ فرمان ہے یا خامد کا گھر کے اندر دل نہیں لگتا اس وظیفے کو کرنے سے گھر کے اندر امن اور سکون آ جائے گا اور میرا رب پیسے کی ایسی فروانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ انتہائی مجرب اور طاقتور قرآنی وظیفہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن کو پڑھو سینے سے لگاؤ اللہ پاک تمام مشکلات آسان فرما دے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ